اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب شوکت صاحب صدر منلی سے اتحاد المسلمین ریاست اتر پردیش محترم جناب آسن بخار صاحب نیشنل سپوکس پرسن منلی سے اتحاد المسلمین سابقہ رکن اسملی ممبئی جناب واریس پتھان صاحب سابقہ میر منلی سے بلدیہ حدر آباد جناب ماجی حسین صاحب شہنشین پتشریف فرما محترم جناب مہین الدین انور صاحب دلدار غازی صاحب جو شہر صدر ہیں عمر صاحب جو یود کے صدر ہیں ہمارے بھائی پوان راو امبیٹکر صاحب جو جنرل سیکرٹری ہیں اتر پردیش کے ملی سے اتحاد المسلمین کے نومان ندوی صاحب ناصر ایڈوکیٹ صاحب راشد صاحب ساجد صاحب شبیر صاحب محترمہ ربا صدیقی صاحبہ صدر خواتین سیل موزز حاضرین اکرام مزرگان ملت اور محترم علی صاحب جو ہمارے بڑے بھائی جناب عطیخ احمد صاحب کے فرزن ہیں میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں غیور نوجوان ساتھیوں آپ تمام نے مجھ سے خبل سید عاصم و خار واریس پتھان اور جناب شاکت صاحب کے بصیر و تفروز خطابات کو سنا میں صرف آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں کہ اتر پردیش کے آنے والے ویدھان سوا کے چناؤں میں آپ کو اپنے اتحاد کے ذریعے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا ہے اتر پردیش کے آنے والے ویدھان سوا کے چناؤں میں منلس اتحاد المسلمین ضرور انشاءاللہ تعالیٰ اس انتخابات میں حصہ بھی لے گی اور جیسا کہ ہمارے صدر جناب شاکت صاحب نے کہا کہ منلس اتحاد المسلمین اتر پردیش کے ویدھان سوا کے سو اسمبلی سیٹ پر چناؤں یا الیکشن لڑنے کی تیاری کر رہی ہے اور میں جناب شاکت صاحب کو اس بات کی اجازت دیتا ہوں کہ وہ مختلف جو دوسری چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ہیں ان تمام سے بات کریں اور میں نے پہلے ہی جماعت نے اس بات کا فیصلہ لے لیا تھا کہ اگر کوئی ہم سے الائنس یا اتحاد یا کٹ بندن کرنے کے لئے تیار ہے تو منلس اتحاد المسلمین کے دروازے بھی کھولے ہیں اب یہ وقت ہی بتائے گا کہ منلس کے ساتھ کونسی سیاسی پارٹی آئے گی یا نہیں آئے گی مگر یہ بات تیشدہ ہے کہ منلس اتحاد المسلمین اس الیکشن میں لڑے گی اور جو منلس کے مخالفین یہ سمجھ رہے ہیں کہ منلس کا موقف پانچ سال پہلے جیسا تھا ویسا ہے تو میں ان مخالفین منلس کو بتانا چاہوں گا کہ پانچ سال ایک لمبہ عرصہ ہوتا ہے اس ایک سیاسی پارٹی کی زندگی میں ہماری ذمہ داروں نے اتر پردیش و منلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کیا زمینی سطح پر سنگٹھن کو مضبوط کیا اور پہلے سے زیادہ منلس اتحاد المسلمین الحمدللہ اتر پردیش میں طاقتور موقف رکھتی ہے اور یہ نظر آ جائے گا جیسے جیسے الیکشن کی تاریخ خریب آئے گی ان تمام لوگوں کو زمینی حقیقت کا پتا چل جائے گا میں آپ سے صرف یہی گزارش کرنے آیا ہوں اور میں اپنی ہر تخریر میں اس بات کو کہتا ہوں دہراتا ہوں کہ اتر پردیش میں مسلم اخلیت کو اپنی ایک سیاسی لیڈرشپ کو بنانا ہے میں یہاں پر اتر پردیش میں اپنی مغبولیت میں اضافہ کرنے کے لئے نہیں آیا ہوں نہ جتنے یہاں پر منج پر ڈائس پر شہنشین پر جو منلس کے ذمہ دار بیٹے ہیں وہ اپنی مغبولیت کے لئے یا اپنی انا کی تسکین کے لئے آپ کے درمیان میں آ کر تخاریر نہیں کر رہے ہمارا یہاں پر آنا ہمارا اس بدان سبا کے چناؤں میں الیکشن لڑنا ایک ہی ہمارا مقصد ہے کہ اتر پردیش کے مسلمانوں کو ان کا حصہ ملے ہماری لڑائی حصے داری کی لڑائی ہے اور ہم کو اپنا حصہ حاصل کرنا ہے مندلس اتحاد المسلمین یہی چاہتی ہے کہ اتر پردیش میں مسلم اخلیت کی انیس فیصد آبادی ہے اور اس انیس فیصد آبادی کو یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی لیڈرشپ کو بنائیں لڑائی حصے داری کی ہے لڑائی سمجھو دے کی نہیں ہے لڑائی اپنے مفادات کو بیشنے کی نہیں ہے بلکہ اپنے مفادات کے تحافظ کی لڑائی ہے لڑائی مسلمانوں کے حق کی لڑائی ہے لڑائی مسلم اوٹوں کو بیشنے کی نہیں ہے جو برسوں سے مسلم اوٹ کو بیچ رہے ہیں میں ان دلالوں سے کہہ رہا ہوں کہ اب تم مسلم اوٹ کو نہیں بیچ سکو گے ہم اپنے حق کی لڑائی لڑ رہے ہیں حصے داری کی لڑائی لڑ رہے ہیں ہم اپنی لیڈرشپ کو بنانے کی لڑائی لڑ رہے ہیں میں آج یہاں پر سی ساماؤ کی ویدان سبا کے ان تمام لوگوں سے اپیل کرنے کے لیے آیا ہوں کہ اتر پردیش کی سیاست کو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اتر پردیش کی سیاست میں ہر سماج نے اپنی ایک لیڈرشپ کو بنا لی ہے اگر یادف سماج ہے تو یادف سماج سماجوادی پارٹی سے پوری طریقے سے وابستہ ہو چکا ہے یادف سماج کا اتر پردیش میں نو فیصد کے قریب ان کی آبادی ہے ملائم سنگھ یادف کو مکہ منتری بنا دیا پھر اکیلیش یادف کو بنا دیا آپ وہیں پر چلے جائیے بہو جن سماج جاتے وہ انہیں بہن معاوتی کو اپنا نیتہ بنایا اور ان کو مکہ منتری بنایا یہ بات بالکل سچ ہے کہ جب کبھی بھی سماجوادی پارٹی کی سرکار بنتی ہے اتر پردیش کے ہر تھانے میں کم سے کم دو آفیسر زیادف سماج کے تخرر ہو جاتے ہیں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جب کبھی بھی سماجوادی پارٹی کی سرکار بنتی تھی تو ٹھیکے دار میں اگر سب سے بڑا کام کسی کو ملتا تو یادف برادری کے لوگوں کو ملتا یہ بات بالکل سچ ہے کہ آج بی جے پی کی سرکار اتر پردیش میں مگر آج اتر پردیش کے اگر آپ پولیس ٹیشن اور تھانوں میں جائیں گے تو کم سے کم دو دو تھاکر آفیسر آپ کو مل جائیں گے اس لیے کہ مکہ منتری تو بی جے پی کا ہے مگر راج تھاکروں کا ہے نام یوگی ہے مگر دل سے تھاکر ہے اسی لیے تمام تھاکروں کا تخرر کرتے ہیں اتر پردیش کی سیاست کی حقیقت یہ بھی ہے اگر برہمن ہے چھ یا سات فیصد ہے مگر متحد ہے اور اپنے اور کی اہمیت کو اور اپنے اور کی طاقت کے ذریعے اپنے سماج کی ناصف حفاظت کرتے ہیں بلکہ اپنی لیڈرشپ کو مضبوط کرتے ہیں اتر پردیش میں راجور ہے اتر پردیش میں کرمی ہے تو ماں اور بیٹی لڑ رہے ہیں کہ کرمی کا لیڈر کون ہے اسی لیے نوپریہ پٹیل کو نرندر موڈی نے اپنا منطری بنایا آگرہ کی اطراف میں فیروز آباد میں باغیل ہے تو باغیلوں نے باغیل کو اپنا نیتہ بنایا تو اتر پردان منطری نے باغیل صاحب کو گورنمنٹ آف انڈیا میں یونین منسٹر بنا دیا میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں جاتھ ہیں تو جاتوں نے تہہ کر لیا کہ اکیلیس سے الائنس کریں گے اور جات کتنے فیصد ہے کیا انیس فیصد ہے نہیں ہے مگر آج جات یہ کہہ رہا ہے کہ اکیلیس سے الائنس ہو گیا تو شاید ہمارا آدمی ڈپٹی چیف انسٹر بن جائے گا ایسے تمام ذات اور برادریوں کا نام لے سکتا ہوں میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں میں آپ سے مقاتب ہوں موت اور پردیش کے مسلمانوں سے کھل کر کہہ رہا ہوں مجھے ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے میری فطرت میں یہ نہیں ہے کہ میں الفاظ چاپ کر اپنا پیغام دوں بلکہ میں نے ہمیشہ سے صرف اللہ سے ڈر کر آپ کے سامنے حقیقت کو بیان کیا اور آج آپ سے کہہ رہا ہوں آپ میری اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ اتر پردیش کے مسلمان اتر پردیش کے مسلمان اگر آگے بندنا چاہتے ہیں اتر پردیش کے مسلمان اپنی تعداد کے اوپر اپنا مخام حاصل کرنا چاہتے ہیں اتر پردیش کے مسلمان اپنے بچوں اور بچوں کو پرائماری سکول میں پڑھانا چاہتے ہیں اتر پردیش کے مسلمان اس بات سے تکلیف میں کہ صرف چار فیصد کے خریب تین فیصد بچے ہمارے گریجوٹ ہوتے ہیں تو یاد رکھو اتر پردیش کے مسلمانوں اگر تم کو شکایت ہے نائنصافی کی اگر تم کو اس بات کی تکلیف ہے کہ کانپور میں تم نے تاریخ ساز سیڈا والے قانون کے خلاف اعتجاج کیا مگر ہمارے تین مسلمان پولیس کی گولی سے مارے گئے ہمارے گھروں پر آ کر پولیس نے ڈنڈوں سے ہماری گاریوں کے شیشے دوڑے بتاؤ اگر تمہارا کوئی نیتا ہوتا تمہاری کوئی خیادت ہوتی تو چاہے اس طرح کا کوئی ظلم تم سے کر پاتا ایک اور مثال آپ کو دے رہا ہوں ایک اور مثال آپ کو دے رہا ہوں یہی کانپور کے یہی کانپور کے گفتہ صاحب گورک پور میں گورک پور کی پولیس نے ان کو مار دیا گفتہ صاحب کی موت ہو گئی سی ڈبل اے کا قانون کے خلاف تم نے اعتجاج کیا پولیس فائرنگ میں تین تین مسلمان مر گئے بلکہ اسی سال افسر نامی میکانک کو کانپور میں اس کی دکان کے سامنے شراب میں دھت لوگوں نے اس کی دکان کے سامنے پیشاپ کیا تو افسر نے کہا مت پیشاپ کرو تو ظالموں نے افسر پر گاڑی چڑھا کر اس کو مار دیا گفتہ صاحب کا گورک پور کی پولیس مارتی ہے تو گفتہ سے محبت اتنی ہے اکیلیش کو اور یوگی عدیتیا ناعت کو کہ اکیلیش یوگی اور دونوں مل کر اکیلیش گفتہ صاحب کے پریوار کے پاس جا کر ملتے ہیں اور مل کر گفتہ صاحب کی بیوہ کو اکیس لاکھ کا چیک دیتے ہیں یوگی عدیتیا ناعت گفتہ پریوار سے مل کر ایک کعون لاکھ کا چیک دیتے ہیں اور ایک سرکاری نوکری دیتے ہیں بتاؤ کتنے گفتہوں کا آبادی میں تناسب ہے کتنے گفتہوں کا آٹرلس میں نام ہے تم انیس فیصدوں مسلمانوں تمہارے خون کی اہمیت نہیں ہے یاد رکھو تمہاری زندگیوں کی اہمیت نہیں ہے تمہارے بچوں کے مستقبل کی اہمیت نہیں ہے اور تم تھالی نہیں ماروگے تم جوش اور جذبے کے ساتھ خوش کے ساتھ فیصلہ لوگے اگر گفتہ پولیس کی گولی سے یا پولیس کے ظلم سے مرا تو پھر سی ڈبل اے میں بھی مرنے والے تھے کچھ گنج میں التاف مارا گیا ان نام فیصل مارا گیا بتاؤ ان کی موت پر کون روئے گا کون روئے گا ان کی موت پر پیسے دینا تو دور کی بات یہ سماج وادی ہو یا بی جے پی ہو بی ایس پی ہو کانگریس ہو یہ تمہارے مرنے والوں کے لیے فکر مند نہیں ہوتے ہیں آنسوں بھی نہیں آتے ہیں ان کی آنکھ میں گپتہ مرتا ہے تو ایک اکیس لاکھ کا چیک اکھیلیش دیتے ہیں مکہ منتری اکامن لاکھ کا چیک دیتے ہیں بتاؤ کاشگن کا التاف جس کی موت کا ایک مزاق بنا دیا گیا پولیس ٹیشن میں پولیس کے لوگوں نے اس کو فاسی دے کر مار دیا ان ناؤں کا فیصل بچہ جو ترکاری بیشتا تھا سولہ سال کا کتنوں نے پیسے دیئے انسان کی زندگی پیسوں سے نہیں دولی جا سکتی مگر بتا رہا ہوں جب ایک انسان مرتا ہے جو مسلمان نہیں ہے تو اس کی جان کی قیمت ہے اور جب مسلمان مرتا ہے تو اس کی جان کی قیمت نہیں ہے اتر پردیش میں پانی کی قیمت ہے مگر مسلمان کے خون کی کوئی اہمیت اور قیمت نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیونکہ آپ نے مسلمانوں نے اپنے دلوں میں اس بات کو بٹھا لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم مر جائے کٹ جائے برباد ہو جائے ایسے سو الطاف مر جائے ایسے سو افسر مر جائے مگر سکولرزم کو زندہ رکھنا ہے کونسا سکولرزم ہے بتاؤ آپ یہ کونسی سونچ ہے آپ کی کہ منلس الیکشن لڑتی ہے تو کہا جاتا ہے منلس کے تعلق سے کہ اوٹ کاتنے آئے کہ پارلیمنٹ کے الیکشن منلس لڑی اکیلیش اور بہو جن سماج پارٹی نے الائنس کیا پچھتر فیصد مسلمانوں نے اتر پردیش کے اوٹ دیا تب بھی سماج وادی اور بہو جن صرف پندرہ لوگ سوا کی سیٹ پر کامیابی حاصل کر سکے کانگریس کے راہول گاندیا میٹھی سے ہار گئے کیا صدود دین اویسی وہاں پر گیا نہیں گیا تو پھر کس بنیاد پر اور یہ دلی اور لکنوں میں بیٹھے ہوئے دلالوں سے کہہ رہا ہوں دلالوں یاد رکھو جو تم بار بار مسلم اوٹ کہا جائے گا مسلم اوٹ کہا جائے گا تم کبھی نے پروگرام کیا کہ ہندو اوٹ کیوں جا رہا ہے بی جے پی کو تم نے کبھی پوچھا کہ یادف کیوں اوٹ دال رہا ہے بی جے پی کو تم نے کبھی کہا کہ تھاکر کیوں دال رہا ہے برہمن کیوں دال رہا ہے بنیا کیوں دال رہا ہے پاسی کیوں دال رہا ہے والمکی کیوں دال رہا ہے جیور کیوں دال رہا ہے جاٹ کیوں دال رہا ہے مگر ان تمام کو فکر ہے مسلمان کہا جائے گا کیا مسلمان تمہارا خیدی ہے کیا آپ خیدی ہیں ان لوگوں کے کیا اللہ نے آپ کو سوچنے کا صلیقہ نہیں دیا کیا آپ اپنا فیصلہ نہیں کر سکتے تو پھر کریے فیصلہ اپنا کھل کر کریے اپنا فیصلہ ڈر کر مت کرو میرے بھائی ڈر ڈر کر کتنی زندگی گزارو گے موت ایک مرتبہ آئے گی ضرور ایک مرتبہ موت آئے گی اللہ نے قرآن میں فرما دیا کل نفس زائخت الموت کہ ہر نفس کو موت کا مزا چکنا ہے مگر جو زندہ رہنا چاہتا ہے میں ان سے کہہ رہا ہوں تم کو زندہ رہنا ہے ایک لاکھ مرتبہ سے زیادہ زندہ رہنا ہے موت آئے گی ضرور مگر کیا تم رک جائیے رک جائیے ہاں ہاں ابھی سنو ابھی خالی نعرے مار کے تم لوگ خوش ہوتے ہو اوڈ بھی ڈالو سنیے میں آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ متحدہ اپنے اوڈ کا استعمال کریے ہر بار آ کر کہیں گے یہ جیتے گا وہ ہارے گا ارے کہ ہم ٹھیکا لے کر ویٹھے ہیں کسی کی جیت اور ہار کا آپ نے نہیں دیکھا کہ کیسے یہاں پر ہمارے بڑے بھائی عتیق صاحب کی ہماری بہن ان کی بیگم جب وہ اپنے شوہر کا خط پڑ کر سنا رہی تھی تو ان کی آواز میں جذباتی ہو گئی ہماری بہن اتھی قیمت جیل میں ہے آزم قان جیل میں ہے میں نے آج سے تین دن پہلے پارلیمنٹ کی تخدیر اٹھا کر دیکھ لو کہ جب نرندر موڈی کی سرکار نے سی بی آئی ای ڈی سنٹرل ویجلنس کمیشنر کے ڈریکٹرز کی میاد میں اضافہ کیا تو سد الدین اویسی نے آپ تمام کی طرف سے کھڑے ہو کر پارلیمنٹ میں اس بات کا مطالبہ کیا یہ سی بی آئی کس کام کی ہے جب بابری مسجد کے کرمنل ٹرائل کا فیصلہ آیا جن ملزموں کی موجودگی میں بابری مسجد کو شہید کیا گیا تو کوٹ نے فیصلہ دیا کہ کوئی بھی ملزم نہیں ہے ہم نے پارلیمنٹ نے پوچھا کہ بتاؤ کہ سی بی آئی نے اپیل کیوں نہیں کی کس نے توڑا بابری مسجد کو کیا کوئی سماجوادی کا بول سکا کیا کوئی بی ایس بی کا بول سکا کیا کوئی کانگریس کا بول سکا میں پوچھا جا کر ان لوگوں سے کہ بتاؤ تم نے بات کیوں نے اٹھائی تو نظریں جھکا لیے میں سمجھ گیا کیونکہ مسجد میری شہید ہوئی تھی ان کی نہیں ہوئی تھی میری مسجد کو شہید کیا گیا تھا مگر مسجد تو شہید کرنے والوں نے شہید کیا مگر انہیں ہندوستان کی بنیادوں کو کمزور کر دیا تم نے اپنے ظالم ہاتھوں سے ایک مبارک جگہ کو ڈھٹ اس کو شہید دیا مگر ہندوستان کو تم نے ہلا دیا رود آف لاؤ کو ہلا دیا سپریم کورٹ ننگریزی میں کہا تھا اپنے ججمنٹ میں ڈیمالیشن آب بابری مسجد ایز این اگریگریس ایکٹ آف کرمنل کرمنل ایکٹ کہا تھا آپ کوئی نہیں بولتے ہم نے پوچھا پارلیمنٹ میں میں نے پوچھا کہ آزم خان کے اوپر مخدمہ کون سا ہے سی بی آئی کایا کون جو بھی پولس نے مخدمات کیا کہ آزم خان جو منطری تھے انہوں نے لوگوں کا تقرر کیا نوکری دی ان کو جیل میں ڈال دیا تو کیا کیلیش یادف خاموش بٹھے تھے پانچ سال کچھ نہیں کیا ایک منسٹر آزم خان تھے لوگوں کو نوکری دی اس کے اوپر کیس مخدمہ کھو گیا تو کیا کیلیش یادف کچھ نہیں کیے اتنے بڑا بڑا روک بنائے ہر کام بولتے ہیں میں نے کیا تو پھر آزم نے کیا کیا تھا آزم خان جیل میں ہے اور ایکیلیش یادف باہر کیسے بتاؤ تو معلوم ہوا کہ سی بی آئی نرندر موڑی کی سی بی آئی صرف مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوتی ہے ایکیلیش کے خلاف نہیں استعمال ہوتی میں جانتا ہوں کہ میری اس جملے کے بعد میری اس تخریر کے بعد سماجوادی کے لوگ بڑے ترپیں گے رات میں نین نہیں آئے گی جواب دو میری اس بات کا تم لوگ آزم خان جیل میں کیوں ہے بتاؤ کیوں جیل میں آزم خان بکری چوری بھینس چوری یہ دن آگے ہم لوگوں کو جو لوگ اپنے گھر میں اگر کوئی مہمان آتا تو بکری کیا بحیث کو جوا کر دیتے اس پر الزام میری عزیز دوستوں اور مزرگوں یہ ہوتی ہے طاقت آپ کی کہ پارلیمنٹ میں صرف دو منلس کے امپی ہیں مائے اور امتیاز جلیل مگر اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہماری زبانوں میں تاثیر دی اللہ نے ہمارے دماغ کو کھلا رکھا اللہ نے ہم کو مروب نہیں کیا ان ظالم حکومتوں سے ہم بے خوف ہو کر مسائل کو بیان کرتے ہیں یہی کام آپ کو اتر پردیش میں کرنا ہے مکہ مندری کون بنے گا کون بنے گا اس کی فکر نہیں ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ مسلمان کا لیڈر کون بنے گا ہم بنائیں گے مسلمانوں کا لیڈر انشاءاللہ جب ہر سماج کا لیڈر ہے تو مسلم سماج کا لیڈر کیوں نہیں ہوگا ہر سماج کا نیتا ہے کیوں نہیں ہوگا آسین وقار نے کہا کہ ڈپٹی چیف فنسٹر بولو اکیلیش تم مسلمان کو ڈپٹی چیف فنسٹر بناوگے بناوگے ڈپٹی چیف فنسٹر اگر تم کو ستہ ملتی ہے تو کیا تم ڈپٹی سی ایم بناوگے نہیں بناوگے کس کو بنائیں گے جاڑ کو بنائیں گے کس کو بنائیں گے جاڑ کو بنائیں گے یہ ٹائے ہو گیا مگر مسلمان انیس فیصد میں اس سے کہیں گے کہ تم ابھی رک جاؤ رک جاؤ بی جے پی کو ہرانا ہے ارے کیا بی جے پی کو ہم نہیں ہرا سکتے کیا سی ساماؤ سے منلس کا امیدوار کیوں نہیں کامیاب ہو سکتا انشاءاللہ ہوتا اللہ کیا ہم بی جے پی کو نہیں رکھ سکتے سی ڈبل اے کا خانون اگر آج بھارت میں رکا ہوا ہے امید شار موڈی پریشان ہے سی ڈبل اے خانون پر تو بھارت کے مسلمانوں کے اتجاج کی وجہ سے ڈرے ہوئے یہ ان سیاسی پاٹیوں نے کیا کیا سماج وادینے کانگریس نے ہم نے اپنا خون بہایا علی گرہ مسلمہ اسی میں بچے کا ہاتھ کٹ گیا جام ملیا میں بچے کی ہاتھ چلے گئی لاکھیاں برسانا پڑا ڈلی کے فسادات میں ہمارے گھروں کو جلا دیا گیا انیس مساجد کو نقصان یہ جلا دیا گیا ارے تمہارا کیا نقصان ہوا ہم نے اتجاج کیا جمہوری طریقے سے اتجاج کیا تو موڈی اور امید شاک ڈر گئے جب تم ڈر کو نکالو گے اپنے دلوں سے اتر پردیش کے مسلمانوں تمہاری خیادت اسی دن بن جائے گی تم جنگ سے پہلے اتر پردیش کے مسلمانوں میں تم سے کہہ رہا بھیک مانگ رہا ہوں تم جنگ سے پہلے نتیجے کی فکر مت کرو ساکھ پیسک سال ہو چکے ایک تم نے کیا حاصل کیا بتاؤ انیس فیصد کی آبادی اٹھاویس فیصد اتر پردیش کی جیلوں میں مسلمان ہیں اتیخ احمد کے بھی اولاد ہیں بڑا بیٹا غیب ہیں ایک بہن ہماری تکلیف سے اپنے شہر کی خط کو پڑ رہی ہے گجرات کی جیل میں اتیخ احمد کو رکھ دیا گیا ہم احمد آباد گیا میں ملنا چاہتا تھا تیک صاحب سے تو گجرات کی سرکار نے بی جی پی نے کہا کہ ہوئیسی نہیں مل سکتے میرے بزیز دوستوں اور مزرگوں اس نائنصافی کو ختم کرنا ہے اگر آپ اسی طرح سوچتے رہیں گے کہ کیسا ہوگا کیا ہوگا یاد رکھو شیطان ہر نیک کام کرنے سے پہلے انسان کو ڈراتا ہے شیطان اور نفس ایک مسلمان سے کہتا ہے کہ مت کر یہ نیک کام آپ سوچ لوگر آپ صبح اٹھیں گے کہ میں نیک کام کروں گا شیطان بولے گا یہ کرے گا تو پیسوں کا خرچہ ہوگا تم نیک کام کروگے تو نفس بولے گا ارے بات میں کیا جا سکتا ہے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں اتر پردیش کے خاص طور سے غیور مسلم ناجوانوں یہ لڑائی تمہاری لڑائی میں اپنی لڑائیلنڈے نہیں آیا ہوں میں تمہاری جوانی کو بچانا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ جب تم بوڑے ہو جاؤ گے جب میں نہیں رہوں گا میں قبر میں رہوں گا تم جوش میں رہوں تمہارا راج رہے تمہاری خیادت رہے تمہاری آواز رہے تمہاری عزت بحال ہو جائے نوجوانوں یہ لوڑائی تمہاری ہے اگر آج منلس لڑ رہی ہے تو یہ نوجوانوں کو ان کے روشن مستقبل کے لیے نوجوانوں کا روشن مستقبل ہو یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انگریزی کا ایک لفظ ہے انٹر جنریشنل موبیلیٹی جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر باپ اتنا کماتا تھا تو بیٹا باپ سے زیادہ عام دھنی ہے اگر باپ اتنا پڑا تھا یا ماں اتنی پڑی تھی تو بیٹا اور بیٹی اپنے ماں اور باپ سے زیادہ پڑیں گے آپ کو معلوم اتر پردیش کے مسلمانوں بھارت میں ڈلیتوں کا ہمارے ہندو بھائیوں کا عیسائی بھائیوں کا سکھ بھائیوں کا اگر ان کے والد مثال کے طور پر سال میں اگر پانچ لاکھ کماتے تھے تو ان کا بیٹا ان کے والد سے ان کے پتا جی سے زیادہ کماتا ہے اگر ان کے والد انٹر پاس تھے باروی پاس تھے تو بیٹا گریجوئٹ ہے کونسی قوم ہے کونسی قوم ہے جو اپنے باپ سے بھی زیادہ نہیں برسکی تو مسلمان ہیں یہ ڈیٹا ہے اس کا اس کا ریکارڈ ہے مسلمانوں میں تمہارے سام میں کھل کھل کر بیان کر رہا ہوں اور اگر کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے تو آپ بیٹھو تم پانچ منٹ میرے عدد و شمار کا جواب نہیں دے پاؤ گے یہ انٹر جنریشن موبیلیٹی مسلمانوں میں کم ہو گئی تعلیم کے میدان میں آمدنی کے میدان میں اور ہم کیا کر رہے ہیں نہیں نہیں بی جے پی کو ہرانا ہے ارے ضرور ہراؤ مگر تم مر کر کیسے ہراؤ گے بی جے پی کو تم زندہ رہے گے تو بی جے پی کو ہراؤ گے نا تم ہمیشہ اپنی تمام خوابوں کو اپنی امیدوں کو اپنے بچوں کے روزگار کو اپنے بچوں کے تعلیم کو تم اس کو خبر بنا دیتے ہو برباد کر دیتے ہو کیونکہ یہ جانتے ہیں یہ نام نہاد سیکلر پارٹی کے لوگ کہ مسلمان کو صرف دراؤ بی جے پی سے بتاؤ کانپور کے مسلمانوں تم اللہ سے درتے یا موڈی سے درتے بتاؤ تم یوگی سے درتے یا اللہ سے درتے بتاؤ تم کیا قیلے سے محبت کرتے یا اللہ سے محبت کرتے بتاؤ تو پھر محبت اور در جب تم کھل کر کر رہے ہو تو کرو محبت اب العالمین سے جو ہمارے مقدروں کا فیصلہ کرنے والا اور یاد رکھو اللہ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جو اپنے آپ کو بدلنے کے لئے تیار نہیں اگر تم اپنے آپ کو بدلنے کے لئے تیار ہو جاؤ گے تو اللہ کی طرف سے نصرت بھی آئے گی تمہیں ایک خدم آگے بڑھاؤ تمہیں ایک خدم آگے بڑھاؤ خدرت تمہارے خدموں میں لاکر کامیابی کو رکھ دے گی کب تک تم خدم بڑھاؤ گے ان ظالموں کی طرف جن کو تم نے ستہ دی اقتدار دیا بتاؤ مسلمانوں کو کیا ملا خیرات ملی خیرات ملی مسلمانوں کو میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ سیاست ہے اور سیاست میں آپ کو اپنے اوٹ کی اہمیت کو جاننا پڑے گا در کی بنیاد پر اوٹ مد دو در کی بنیاد پر اوٹ دیں کی ضرورت نہیں ہے بتاؤ آج اگر بھارت میں بی جے پی کے پاس تین سو سے زیادہ ام پی ہے تو آپ کو معلوم کہ صرف بھارت کے چھ فیصد مسلمانوں نے بی جے پی کو اوٹ دیا باقی کے تمام نے اویسی کو نہیں دیا ان لوگوں کو اوٹ دیا ان لوگوں کو اوٹ دیا تب بھی تمہارے اوٹ بی جے پی کے خلاف پڑے مگر کون جیت رہا ہے اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے گھر میں چراغ جلاو پہلے اپنے گھر کو آباد کرو اپنی ایک سیاسی قوت کو پیدا کرو اپنی ایک قیادت کو بناو یہ ان باتوں پر آپ کو غور کرنا ہے انشاءاللہ تعالی یہاں سے منلس کا امی دوار ہوگا کتنے مرتبہ یہاں بدان سبا کے سسملی حلقے کی عوام نے سولنگ کی پریوار کے کتنے چار لوگوں کے ملے بنایا کتنے بار کیا ملا کیا ملا اب بھی آ کے بولیں گے OAC کی بات میں مت آؤ BJP آ جائے گی آپ یہ بات سنیے ہم بچپن میں سنتے تھے ہمارے گھر میں کہ سو جاؤ ورنہ شیر آ جائے گا اب یہ کب تک کہانی سناو گے ہم کو سلنگ کی شیر آ چکا ہے جا چکا ہے تمام شیر بن چکے BJP کا ڈر کسی اور کو دکھاؤ ساتھ سال سے موڈی پردان منتری ہے اور اکیلیس کی کیبینیٹ کا سب سے بہا مسلم منتری جیل میں ہیں اور اکیلیس کو موڈی کچھ نہیں کرتے کون بھی ٹیم ہے اب کون ملاوائے سرکار تمہاری تھی تم نے بہت سے کام کیے تم نے دودھ بھی گھر لے کر چلے گئے ملائی بھی کھا لیے دہی بھی کھا لیے سب کو کھا لیا تم نے مگر جیل میں آزم ہے اور کوئی سی بی آئی انکوارین پر نہیں ہے موڈی جی آپ کا اکیلیس کا کیا رشتہ آئی ہے ہم سمجھ سکتے کہ موڈی اور آزم کا رشتہ بڑا دور کا نہیں ہے مگر اکیلیس سے اتنی محبت کیوں ہے موڈی جی ہم الیکشن لڑ رہے ہیں تو اوٹ کاٹنے آ رہے ہیں مولائن سنگھ یادو دو ہزار انیس میں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر موڈی کی موجودگی میں کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ تم دوبارہ اس دیش کے پدان منتری بن جاؤ میں تم کو آشیرواد دے رہا ہوں مولائن سنگھ بولیں گے تو بڑا کام اور ویسی غریب مسلمانوں کی حق کی بات کرے گا اوٹ کاٹنے آیا ہے آپ کے گھر میں شادی ہے موڈی آتے ہیں مگر ہم مسلمان کو نیتہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ ہم پر الزام لگاتے ہیں میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں یہ ان کا دوہرہ چہرہ آپ کو دیکھنا ہے کوئی الائنس کرے یا نہ کرے مجھے اس کی فکر نہیں ہے میں ایک دیوانہ ہوں میں من چلا ہوں میں اللہ کی ذات پر بروسہ کر کے اپنا کام کرتا ہوں مجھے کامیابی ملے گی انشاءاللہ دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی انشاءاللہ اللہ ہمارے لئے کافی ہے حضبن اللہ نعم الوکیل یہ ہمارے لئے کافی ہے جب اللہ راضی ہو جائے گا یہ تمام نامنی ہاتھ پاکیاں کیا کریں گے آپ سے صرف یہی گزارش کر رہا ہوں اپنے حوصلوں کو بلند رکھو اپنے عظم کو بلند رکھو اور یہ غیر یقینی کیفیت اپنے دماغ میں آنے مت دیجئے یہ آپ کل تک کہہ سکتے تھے کہ ہمارے پاس کوئی وکلپ نہیں ہے ہمارے پاس کوئی اپشن نہیں ہے آج منلس آپ کے درمیان میں کیا کیا یہاں کے سماجوادی کے ودائک نے کچھ کام نہیں کیا جیتے ہیں میں مسلمان ہوں میں مسلمان ہوں اور بی جے پی آ جائے گی ارے کیا تُو مجھ سے بڑا مسلمان ہے ہم سے بڑا ہو گیا تُو مسلمان کا نام لیتے ہیں اور جب سی ڈبل اے کا پوٹس چلتا ہے تو غیب میرے عزیز دوستو اور مزرگو اپنے اوٹ کی اہمیت کو سمجھیے اور رہا سوال بی جے پی کی حکومت کا تو بابا یہ بڑا دعویٰ کر رہے ہیں یوگی اور بابا ہم نے اُلتر پردیش میں یہ وکاس کیا وہ کیا ذرا یہ تو بتا دو آپ کہ نتی آئیو کی ریپورٹ آئی دلی کی نتی آئیو جو موڈی کے ماتحد آتی ہے بھارت سرکار کی اس نے یہ کہا کہ جو آبادی کا حصہ غزہ سے نیوٹریشن سے محروم ہے اُلتر پردیش میں جو لوگ نیوٹریشن سے محروم ہیں وہ 44.47% ہے چموالی فیصد لوگ غزائیات سے محروم ہیں نیوٹریشن سے محروم ہیں اور کانپور 41% ہے بابا کونسا وکاس کی ہے آپ یہ نتی آئیو کی ریپورٹ ہے اور پھر جہاں پر جہاں پر چھے بچے جن کو اسکول نہیں کہے اس کا نمبر اُلتر پردیش میں 37% میرے عزیز دوستو اور مزرگو ہر میدان میں اُلتر پردیش بی جے پی نے صرف یہی کیا ہندو مسلم کیا بی جے پی نے نفرت پیدا کی مسلمانوں کے تعلق سے بی جے پی نے ان لوگوں کو اہدے دیئے ان لوگوں کو عزت دی جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف کچھ کہا یا فیصلہ دیا میرے عزیز دوستو اور مزرگو آج پٹرول اور ڈیزل کی خیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں مگر یوگی جتینات اور موڈی کہہ رہے ہیں کہ سب اچھا ہے گیس کا سیلنڈر چودہ کیجی کا سولہ سو پندرہ سو روپے میں بکتا ہے مگر بابا کو اس کی فکر نہیں ہے میرے عزیز دوستو اور مزرگو نوجوانوں کی میں بیروزگاری کا اضافہ ہو گیا جو بیس اور چوبیس سال کے بچے ان کی بیروزگاری میں اضافہ ہو گیا بی جے پی کے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے اور ابھی شوکت صاحب بتا رہے تھے کہ کانپور دیہات رسول آباد میں رسول آباد پولیس ٹیشن میں ایک اسی سال کے بزرگ محمد رفیق کو پولیس ٹیشن میں ان کی داری نوچی گئی اور ان پر پشاپ کیا گیا اور یہ حرکت کرنے والے کا نام ایسائی ہے گجیندر پال سنگھ بتائیے آپ یہ آپ کی عزت ہے کہ کسی سال کے بوڑھے کو اس کی داری کو لوچا جاتا ہے کانپور دیہات رسول آباد پولیس ٹیشن میں اگر یہ بات سچ ہے تو شرمندگی نہیں بلکہ تکلیف ہوتی ہے کہ تم نے داری دیکھی اور کہا کہ اس کی داری کو نوچا جائے گا کیا ہماری داری سے تم کو نفرت کیوں ہیں اسی سال کے بوڑھے سے تم ہی عرکت کرتے ہو میں تو ان پولیس کے لوگوں سے کہنا چاہ رہا ہوں یاد اکھو میری اس بات کو ہمیشہ یوگی مکہ منتری نہیں رہے گا ہمیشہ موڈی پدان منتری نہیں رہے گا اور ہم مسلمان وقت کے اعتبار سے قاموش ضرور ہیں مگر یاد رکھو ہم تمہارے ظلم کو بولنے والے نہیں ہیں ہم تمہارے ظلم کو یاد رکھیں گے اللہ اپنی طاقت کے ذریعے تمہارا انتم کو نست و نابوت کرے گا انشاءاللہ اور ہم یاد رکھیں گے حالات بدلیں گے جب کون بچانی آئے گا تم کو جب یوگی اپنے مٹ میں چلے جائیں گے موڈی پہاڑوں میں چلے جائیں گے ہو سکتا یا کہیں پر جا کر رہیں گے جب کون آئے گا ہم نہیں بھولیں گے یاد رکھو تم ہم وہ بھی نہیں بھولیں گے کہ ایک مسلمان آٹورک شاہ ڈرائیور کوئی ایک دنگائی بجرنگ دل جیدو بھی تھے اس کو مار رہے تھے وہ بچی اپنے باپ کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی یہی کانپور میں ہوا تھا نا ہم یاد رکھیں گے وہ بچی اس باپ کی بیٹی نہیں میری بیٹی ہے میں اس کی تکلیف کو نہیں بھولنے دوں گا انشاءاللہ ہم یاد رکھیں گے ان چیزوں کو اور آپ اگر سمجھ رہے ہیں کہ لٹ لے کے ماریں گے ٹی وی پر دنیا نے دیکھا کہ باپ ہے گود میں معصوم سا بچہ ہے اور پولیس کے تھانے دار لٹ سے مار رہے ہیں باپ کہہ رہے ہیں بچے کو لگے گی بچے کو لگے گی گاڑی میں ایک ادمی بیٹھا ہوا ہے تو تھانے دار صاحب کہہ رہے ہیں ہیرو بنتا ہے تجھے ہیرو بنا ہوں گا ارے تم آج اپنے وردی کی طاقت پر جس کو ڈرا رہے ہو کہ ہیرو ہیرو بنے گا کل تم زیرو بنو گے انشاءاللہ ہوتا اللہ تم زیرو بنو گے انشاءاللہ ہوتا اللہ زندگی کا کوئی بروسہ نہیں ہے بڑے بڑے لوگ اڑ جاتے ہیں موت آئے گی انشاءاللہ ہوتا اللہ مجھے بھی آئے گی مگر میں وعدہ کر رہا ہوں کہ اللہ زندگی کی جتنی محولت دیا میں اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو مظلوموں کے انصاف کے لیے مسلمانوں کے حق کے لیے اور ظالموں سے پنجازمائی کرنے کے لیے اس وقت کو لگاؤں گا جب تک اللہ زندہ رکھے گا اسد الدین اویسی اتر پردیشن بھارت کے کونے کونے میں جاتا رہے گا اگر آج اگر آج عطیق جیل میں تو عطیق کی زبان میں اویسی بولتا رہے گا اگر آج عظم جیل میں تو عظم کی تکلیف کو اویسی بیان کرے گا ان ہمارے بھائی لوگ جو کمزور ہیں مظلوم ہیں ان کو حمد دلانا ہے حوصلہ دلانا ہے حصہ لینا حصہ داری کے لئے یہ یاد رکھو انیس فیصد مسلمان ہیں ہمارا حصہ کیا ہوگا جب حصہ ملے گا تب انصاف ہوگا یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ تم ہم کو اراؤت حاصل کرلو اراؤت حاصل کرنے کے بعد مسلمانوں کو چپراسی سے بترین ان سے سلوک کرو اب چپراسی کی بات نہیں ہوگی اب حصہ داری کی بات ہوگی اور ہم اس سا لے کر رہیں گے ڈپٹی چیف انسٹر کی بات بلکل صحیح ہے ڈپٹی چیف انسٹر بننا چاہیے مسلمانوں کا انشاءاللہ مندلس کے اگر پندرہ بیس سمیلے کامیاب ہوں گے سنچو آپ تھوڑی دیر کے لیے سنچو تھوڑی دیر کے لیے حالات بدلیں گے میرے بھائی متحد رہیے مندلس کو کامیاب کریے یہ کامیابی آپ کی کامیابی ہے یہ لڑائی آپ کی صداری کی لڑائی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ